اٹک سے بیرو چیف گریٹ نیوز آصف کھوڑشیت کے تفصیلات کے مطابق تقریب میں ڈی پیو اٹک ڈاکٹر سردار غیاسگل خان ڈیپڈی کمیشنر اٹک راو آتف رضا لے انتظامے کے افسران سمیت تمام محکموں کے نمائندگان سیول سوسائٹی نے شرکت کی اس موقع پر ڈی پیو اٹک سردار غیاسگل خان کا کہنا تھا کہ آج کا دن بیرونی تسلط سے ازاد کا دن ہے یہ ازادی ہمیں بہت ساری قربانیوں کے بات ملی ہے ہمیں اس ازادی کی قدر کرنے چاہیے ہم سب کو یک جا ہو کر ملک پاکستان کی ترقی کے لیے قائد اعظم کے نظریات کے مطابق حیصہ ڈالنا چاہیے تقریب کے اختیام پر استقام پاکستان اور کشمیر کی ازادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی اور اس عظم کا احد کیا گیا کہ ملک کو مضبوط تر بنانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریک نہیں کریں گے بعد ازادی ڈی پیو اٹک ڈاکٹر سردار غیاسگل خان نے شجرکاری موہم کا آغاز کر کے زلہ کونسل اٹک میں پودا بھی لگایا